موسیقی علم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے خشیت الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اگر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی خشیت الہی پیدا نہیں ہوئی تو وہ علم علم نافع نہیں ہے وہ علم معلومات کا زخیرہ تو ہے لیکن علم نورن فی قلب المومن جو فرمایا گیا علم مومن کے سینے کا اجالہ ہے اس کے قلب کا نور ہے اس کے باطن کی روشنی ہے تو یہ وہ علم نہیں ہے جو اس کے من کا چراغا ہو جو اس کے اندر کی روشنی کا سبب ہو تو وہ علم علم ہی نہیں ہے جو اللہ سے جھوڑتا نہیں ہے جو اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نہیں دیتا ہے تو کہا حضرت امام غزالی علی رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے چار مراتب بیانت فارمائے تمام لوگ مردہ ہیں لیکن علمہ زندہ ہیں زندگی علم کے دم سے ہے علم ہے تو زندگی ہے علم نہیں ہے تو زمین پہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا بیٹھتا اٹھتا باتیں کرتا ہوا مردہ ہے علم ہی حیات ہے علم ہی زندگی ہے علم ہی انسانیت کا جہور ہے جس طرح آسمان پہ آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں زمین کے ستارے اہل علم ہیں ان کے دم سے ظلمتیں چھٹتی ہیں نور پھیلتا ہے اور بزمِ عالم کہکشاؤں کی طرح سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے علم کے چراغ پھٹ جائیں تو دنیا کی اوپر اندھیرہ چاہ جائے تو زندگی کا سارا جمال علم کی وجہ سے زندگی علم ہے جمال علم ہے دنیا کا نور علم ہے سارا چراغوں ساری کہکشائیں سارے اجالے ساری روشنیاں ساری کنادین علم اور علماء کی وجہ سے تو فرمایا الناس و کلہم موطہ لوگ مردہ ہیں اللہ علماء علماء زندہ ہیں اب علماء تو خوش ہوگے کہ ہم زندہ ہیں طلبہ بھی خوش ہوگے کہ ہم زندگی اور نور حاصل کر رہے ہیں لیکن امام اکزالی نے دوسری بات کی وَلْعُلَمَا وَكُلُّهُمْ نِعَامٌ اِلَّا الْعَامِلِينَ علماء سوئے ہوئے ہیں جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں جو نید ہے اِنَّوْمُ اُخْتُ الْمَوْتُ یہ موت کی بہت ہے علماء ہیں تو زندہ لیکن اگر عمل نہیں ہے تو وہ آغوشِ نید میں ہیں زندگی سے فائدہ ہی آسل نہیں کر رہے ہیں زندگی سے فائدہ تو زندگی کی لذات سے متمتے ہونا ہے آنکھوں سے نظارے دیکھنے ہیں کانوں سے نغمیں سننے ہیں زبان سے ذائقے چکھنے ہیں دوستوں سے باہم ملاقاتیں کرنی ہیں تو جب بندہ زندہ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا اور اگر زندہ ہے لیکن سویا ہوا ہے بے ہوش ہے کومے میں پڑا ہوا ہے تو پھر وہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کر پا تھا تو یہ اختل موت ہے تو کہا عالم زندہ ہیں لوگ مردہ ہیں لیکن فرمایا علماء بھی سوئے ہوئے ہیں جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں تو علم وہ نافع ہے جو عمل کے نور سے منور امام غزالی نے تیسری بات شرف فرمائی وَلْ عَامِلُونَا كُلُّونَ فِي خُسْرَانَ إِلَّا الْمُخْلِسِينَ سارے عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں گھاٹے میں لیکن خسارے سے بچے وہ ہیں جو عمل محض اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں مخلص ہی محفوظ ہے ورنہ علم بھی پڑھا اس پر عمل بھی کیا لیکن عمل لوگوں کے دکھلاوے کے لئے تھا عمل کسی کو خوش کرنے کے لئے تھا استاد کے ڈر کی وجہ سے تھا ماباپ کو خوش کرنے کے لئے تھا اللہ کی رضا محصود نہیں تو پھر علم بھی پڑھا عمل بھی کیا لیکن امام غزالی فرماتے ہیں خسارہ نقصان اور سارے مخلص بھی خطرے میں ہیں جو مخلص ہیں محض اللہ کی رضا کے لئے عمل کر رہے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں محض خطر میں کسی وقت بھی پائے استقلال میں لگزش آ سکتی ہے ساری محنت برباد ہو سکتی ہے کیتی کتری پہی کھو محمد سکہ بڑھا زردہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم بدعمل ہوں زندگی خواہشات اور آرزوں کے حجوم میں بسر کر رہے ہوں اور جنت کے ہم ٹھیکے دار بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو سویدھے جنت میں جائیں گے ہوجے پتن جنت و بالمکار ہے وہ ہوجے پتن نار بشہوات جنت مشکلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے تو کہا کہ والمخلصون کل ہمالا خطر ہر مخلص بھی خطرے میں ہے لیکن اللہ الخائفین جن کے سینے میں خشیت الہی ہے خوف خدا ہے وہ خطرے سے پچ گئے اللہ ہمیں اپنے خوف کی دولت سے مالا مال کرے